بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی ظاہری سی بات ہے مریض داہل ہوتے ہیں چوتی سو پانچ فراد الحمدللہ صحتیاب ہو چکے ہیں صرف ایک بندے کی بفات ہوئی ہے ویکسین کے مطالق یہ کہا جا رکھ ہے بوستر شورٹ کی اپوائنٹ میں مر رہی آپ لے کر ابھی لگوا سکتے ہیں اور جن بندوں کو ویکسین لگی ہوئی ہے جی ان کی صحتیاب ہونے کی جو مدت ہے وہ ایک ویک بتائی جا رکھی ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ اس ویرس کا شکار ہوتے ہیں اور جن بندوں کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے وہ بھائی سیریس کنڈیشن میں رہتے ہیں اور اوپر سے دس دن پلاس میں اگر کوئی صحتیاب ہوتا ہے یا نہیں زیادہ تر ان میں سے بھی صحتیاب ہوتے ہیں لیکن دس دن پلاس میں لگتے ہیں تو ویکسین کے مطالق یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ابھی نیو احتیاطی تدبیر سامنے آ رکھی تھی ایک خاص کرا آپ کسی مول میں جاتے ہیں کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اس کے علاوہ کہیں بار گھوم رہے ہیں اس کے مطالق تو آپ کو بتا اپنے ماسک نیچے کی ہوئا ایک ہزار ریال کا فائن ہے سیکنڈ ٹیم ایک لاکھ ریال تک کا فائن ہے لیکن اگر کسی مول وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پر اور جو نجی شعبے ہیں یعنی کہ جن بندوں نے اپنے خود سے کاروبار بنائے ہوئے ہیں اس میں عوام آ رہی ہے جا رہی ہے جن میں مارکیٹس وغیرہ حمل بقالے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں وہاں پر بھائی اگر کرونا کی اخلاف بھرزے کی جا رہی ہیں جو اس کے مطلق احتیاطی تطبیر ہیں ان کی تو اس بندے کو جس کا خود سے کاروبار ہے اس کو دس ہزار سے دو لاکھ ریال تک کا فائن کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی وہاں پر آپ جیسا میرے جیسا بندہ ماسک نیچے کیا ہوا ان کو مل گیا تو اس کے اوپر بھی ایک ہزار سے لے کر ایک لاکھ ریال تک کا فائن ہے ٹھیک ہے جی کرفیو یا فلیٹس کے مطلق ابھی سوچنا چھوڑ دیں مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تالہ نہ ہی تو کسی شہر میں ابھی کرفیو لگے گا اور نہ ہی انٹرنیشن فلیٹس بند ہوں گی کیونکہ ابھی اس ویرس کے جو یعنی کے جو cases ہیں آپ کو پتہ ہے جی پانچ سو پٹھپنگ یعنی کے پانچ ہزار اینڈ پچھپنگ سو کے راؤنڈ میں چل رہے ہیں